اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے علو کیمہ کی ریسپی کو لیکھیں اس لئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ لیا ہے کیمہ اس کو میں نے ککر کے اندر ایڈ کر لیا ہے ساتھ میں اس کے لیسن ادرک پیاز اور سبز مچ ایڈ کر رہی ہوں تو اس کے اندر آپ میں ڈالوں گی ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ہی میں نے ڈال دی ہے صرف میرچ اور ساتھ میں میں نے ہاف ٹیبل سپون ہی ڈال دی ہے ہالدی تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں کلوز کر کے تو فلم کے اوپر چڑھا دوں گی تقریباً بیس یا پچیس منٹ کے لئے اس کو میں کک کروں گی یہ دیکھیں بلکل کک ہو چکے بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں گل چکی ہیں اس کے اندر اب اس کو فرائے کرنے لگی ہوں پین کے اندر میں نے آئیل ڈالا ہے آئیل کے اندر اس کو اچھی طرح سے میں نے فرائے کرنا ہے یہ جو پھینے اور ساری چیزیں کو اچھی طرح کس کے اندر مک کرنا ہے پین کے اندر میں نے اس کو اچھا گیرہ تھا اس کے اندر میں نظر نہیں آرہا تھا یہ کیمہ تو پھر میں نے اس کو سوگلانے کے لئے کھوپے کے اندر ایڈ کیا تھا تو پین کے اندر اس کو میں فرائے کرنے لگی ہوں کیمہ کو اچھی طرح سے فلیم کو میڈیم لو پہ رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھوننا ہے جب آئیل آنا سٹارٹ ہو جائے تو اس کے اندر پھر آلوے اڈ کرنا ہے سٹارٹ میں میں نے جو سپائسیز ایڈ کیا تھے سبز والے وہ سارے اچھی طرح سے مکس کرنے ککر کے اندر میں نے پورے ہی ڈالے کے سابت ہی تو اب ان کو اچھی طرح سے سمٹ کے ساتھ میں نے سارے مکس کر لے لیسن اور یہ جو میرچو وغیرہ تھی سبز تو یہ دیکھیں اچھی طرح سے پاک رہے ہیں اور اس کا آئیل بھی آنا سٹارٹ ہو چکا ہے تمہارٹر ایڈ کرنے تمہارٹر بلکل اینڈ پہ ایڈ کرنے اگر پہلے ایڈ کریں گے تو جو کیمہ ہے وہ ہارڈ ہو سکتا ہے تو اس لئے جب کیمہ اچھی طرح سے گل جائے تاب آپ نے جو تمہارٹر ایڈ کرنے تمہارٹر ڈالنے کے بعد بھی ہم نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے تمہارٹروں کو بالکل نرم کر دینا ہے اس کے ساتھ مکس کر دینا ہے اس طرح سے سابا سابا نظر نہیں آنے چاہیے اب آلو ایڈ کریں آلو ایڈ کرنے کے بعد بھی اس کو تھوڑا سا ہم نے فرائی کرنا ہے آلو کو تاکہ یہ بھی جو ہے آلو کے اندر اچھی طرح سے بھن جائے آلو ایڈ کرنے کے بعد میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ اتنا کرنا ہے کہ جس کے اندر صرف یہ جو آلو اچھی طرح سے گل جائے ہیں میں نے سابا دھنیا ایڈ کر دیا ہے اور اس کو مکس کر کے تو میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دینا ہے تقریباً دس یا پندرہ میٹ کے لیے کیونکہ یہ اوپن میں پکا رہی ہوں آلو کو تو دس یا پندرہ میٹ لگ جائیں گے اس کو پکتے وقت اور ان کا پانی بلکل خوشک کرنا ہے آپ نے پکنا سٹارٹ ہو چکے اچھی طرح سے دیکھیں پانی بلکل پانی خوشک ہو چکا ہے اور بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی خوشبو آنی سٹارٹ ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی ریسپی جو ہے تیار ہو رہی ہے تو بیوز آپ میری جو چینل پہ آئیں اور ضرور میری ویڈیو کو لائک کریں یہ میں نے اینڈ پہ ڈالا ہے کڑھائی مسالہ تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے اور فلیور کے لیے اس ساتھ میں تھوڑا سا میں نے یہ گرم سالہ ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون کے ساتھ سے یہ دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد پھر اس کی تھوڑی سی بنائی کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کے اندر مکس ہو جائے بیوز اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور کیمرز بھی ضرور کیجئے گا تو اچھلی اس کو ڈی شورٹ کرتے ہیں بہت ہی مزے کی ٹیسٹری ریسپی تیار ہوئی ہے اوکیل حافظ ملے گئے اگلی ریسپی سے ملے گا موسیقی